اے شنی دیو آج ہم آپ کو سنی دیو کی قطعہ کے بارے میں بتائیں گے اگر ویڈیو اچھا لگائے تو پلیز لائک کمنٹ سیر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھگوان سوریہ نے دیوی سندیہ کے ساتھ بیوہ کیا اور تین بچوں کا جنب ہوا ویسویس منو یم مرتیو کے بھگوان اور یمونہ حالانکی سندیہ سوریہ کے لیے ایک پویتر پتنی تھی لیکن وہ سوریہ کی چمکدار پرتبہ اور گرمی کو سہن نہ کر سکی اس لئے وہ سوریہ کی پرتبہ کا سامنا کرنے کے لیے آویسک سکتی حاصل کرنے کے لیے تفسیہ کرنے کی عصہ بھی رکھتی تھی یہاں اپنی تفسیہ کے پرنام سوروپ حاصل کی گئی اپنی پرتبہ کو بھی آگے بڑھانا چاہتی تھی سندیہ نے ایک عورت کو بنایا اور اس کا نام سایاں رکھا اور کہا کہ وہ سوریہ کی پرتنی کے روپ میں اپنی بھومی کا کا پرتی ندیتوہ کرے اور تین بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے حالانکہ وہ سوریہ بھگوان کے لیے اپنی یوجناوں کو کسی کے سامنے پرکڑ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ تفسیہ کرنے کے لیے جنگلوں میں چلی گئی چونکہ سایاں بہت ساداران روپ سے ملتی چھلتی تھی سوریہ بھگوان اس پہ سندیہ نہیں کر سکے سایاں کے مادیم سے سوریہ بھگوان کے تین اور سی سوئے تھے جو تھے منو، سنی اور تاپسی اس لئے سنی کو سوریہ کے پتر اور یم کا بھائی کہا جاتا ہے یہ سنی سایاں کے گرب میں تھے اس نے بھگوان سیو کو پرسند کرنے کے لیے چمکدار سوریہ کے نیچے ایک گمبیر تفسیہ کی چونکی وہ پوری طرح سے بھگوان سیو کی پراتنہ اور پوجہ میں ڈوب گئی تھی ڈوب گئی سکتی گرب کے بھیتر بچے کا پوشن کرتی تھی اس لئے سنی دیو بھگوان سیو کو سمرپد تھے اس کے علاوہ جب سایاں نے اتنی دیر تک دھنڈکتے سورج کے نیچے تفسیہ کی تو سنی گرب کے اندر کالے رنگ کے ہو گئے جیسے ہی سنی دیو جنم ہوا سوریہ بھگوان نے ان کے رنگ کو دیکھ کر تچھ جانا اور اس بات پر سندے کیا کی کیا سنی کا جنم اس کے پاس ہوا تھا ناراض ہوئے سنی دیو نے جب اپنے پتا پر ناراض نظر ڈالی تو سنی دیو کی سکتی کے قارن سوریہ بھی کالے رنگ میں جلس گئے تھے بعد میں سوریہ نے اپنی گلتی کے لئے پچھا تاب کیا اور بھگوان سیو کی پوجا کی جنہوں نے انہیں بتایا کہ کیوں سنی اتنے کالے تھے اس بات کے پیچھے سچائی کو جاننے کے بعد سوریہ بھگوان اپنے پتر سنی دیو کے ساتھ خوش تھے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے لگے سنی دیو بھگوان سیو کے ایک پریرکس سے بن گئے اور سبی گیان انہی سے سیکھ گئے سیو سنی دیو کی بھکتی اور ایمانداری سے بہت پرسند تھے اس لئے انہوں نے انہیں پرتوی پر پیدا ہوئے جیون پر انہیں مہتوپن گرہ کا استان دیا انہیں لوگوں دوارہ کیے گئے کرموں کے پرباہوں کو وطریت کرنے کی ذمہ داری دی گئی سنی دیو بہتر دار بھگوان ہے حالانکہ کہیں لوگ انہیں کل روپ سے دیکھتے ہیں وہ اپنے بھائی یم مٹیو کے دیوتا کی طرح انہیں نہائی پریہ ہیں اس لئے وہ لوگوں دوارہ کیے گئے کاریوں کے انروپ سہی پرکار کے پرینام پردان کرتے ہیں اچھے کرموں کے ساتھ سنی دیو کی پراہتنا کرنے سے ان کے آسری بات پراہتھ ہوں گے اور پیڑیت لوگوں کو کم بھکتنا پڑے گا دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کمنٹ سیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں زی سنی دیو ضرور لیں